شوپوری میں بھیشن بار کے بعد بھی لوگوں کو پرشاسنگ مدد نہیں مل رہی ہے کئی گرامین ایسے ہیں جن کے گھر اجڑ گئے ہیں کھانے کے لالے ہیں ایسے ہی پریشان گرامینوں نے منگلوار کو کلیکٹر کاریل پر آ کر پردرشن کیا کلیکٹر کے دفتر کے باہر پردرشن کرتے ہوئے زلے کے گرام ایچوارا کے گرامینوں نے آرپ لگائے کہ اتی بارش سے ان کا بھاری نقصان ہوا ہے کھانے تک کے لالے اور انہیں بھوجن تک نہیں مل رہا ہے پریشان گرامینوں نے پرشاسنگ ادھکاریوں پر اندیکھی کاروپ لگائے اس پردرشن کے دوران کھیل منتری اور اسثانی بدھائی کے اشودرہ راجی سندھیا بھی کلیکٹر کاریلے پہنچی اور گرامینوں کو سمجھائش دی کہ ان کے ہر سنبھا مدد کی جائے گی کھیل منتری نے آشوا سندھیا کہ پرابت ہر گرامین کو سرکار پوری مدد کرے گی کچھ اتنی بوستہ فیل ہے نا تو کوئی منتری نہ کوئی سنتری نہ کوئی ادھکاری گورنمنٹ کا پٹواری اور آئی ہو جاتے ہیں سچپ سچپ جا کے بہین کچھی داروپی دیں لوگوں کے سامنے یہ بیٹھے ہیں سب لوگ گوہ ہیں داروپی کے ہستے ہیں لسٹ بنا کے جاتے ہیں ان کی موہ پہ پھاڑ کے جاتے ہیں کہ تمہارے کوئی بلانی ہوگا تمہارے گاؤں کا تمہارے گاؤں والوں نے پیسے لے کے پوٹ دی ہیں کلیر بولتے ہیں جوالی بات ہے جنتا کی سیوہ کے لیے کائی کے لیے منتری سنتری ہے بیٹھے ہیں منتری کہاں سے بنیں گے ہمیں یہاں نہیں کہاں یہاں سنوائی نہیں ہوئی بھوپال دلی جہاں بھی جانا پڑے گا ہم لوگ جائیں گے آج آٹھ دن ہوگا ان لوگوں نے کھانا تک نہیں کہا ان کے بچے تک کی ٹیٹمنٹ کی بیوستہ نہیں تھی میں یہاں رہتا ہوں شوپری میں میں نے یہاں سے بیوستہ کر کے لوگوں کو گاؤں سے بلایا ان کے آنے تک کی بیوستہ نہیں تھی شوپری نہیں آٹھ دن سے شوپری آتے تیسی لائر کے پاس گیا ہمارا ایک بیاکتی اس کو گالی دے کے گھرے اس سے باہر نکال دیا کوئی بیوستہ نہیں کوئی شاہتہ نہیں لگی کوئی ایک ہمارا بادری باتم ہے وہ گیا تھا وہاں سے بنچنامہ بنا کے اپنا لے کے کسام میرا جن لوگ چانو گیا گائٹ ٹیرے گیا ہمارے پاس میں ہمارے پاس میں ایک گاؤں ہے رائپور اس میں سب کو کٹے ملے ہیں ہمارے پاس ہمارے گاؤں میں کوئی ادھکار کوئی بھی نہیں پہنچا کوئی فون لگایا کوئی بھی نہیں آیا جب انسان کے گلےوں میں من نے کی استدھی ان کی جانے کی کہ مر سکتے ہیں جب بھی کوئی نہیں آیا سب سے پہلے بھوپال جائیں گے بھوپالی بھی ہماری سنوائنی ہو تو دلی تک جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے ہاں ہم تو ارزہ کا چکل جام کریں گے اگر آج بھی پوری رات میری جیتے دنے بھی یہ میرے گاؤں کہ سب سے بیس رول پر سونگے پورا راستہ جام کریں گے یہ تو ماملہ جاہز ہونے والا ہے کیونکہ وہاں جو بھی عدیقاری گیا تھا اس نے سہانگوٹی پوروک اپنا کام نہیں کیا جب ماننی مکہ منتری کی پوری جو ہدایت ہے ہم لوگ کو کی ایک ہمیں سہانگوٹی پوروک ہمیں اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں لوگوں کی دکھ سننے ہیں یہ کوئی یہ بہت ہی برا سنکٹ کا سمائے ہے تو اس لئے ہم نے بار بار عدیقاریوں سے کہا ہے کہ جتما بھی آپ کرو گے وہ بھی کم رہے گا وہ پورتی نہیں کر پاؤ گے آپ تو جو شاید پانچ دن چھے دن ہو گئے اب جب رات دن ہو رہی ہے اور دن تو بیسے بھی دن ہے تو کئی لوگوں کے پاس شاید شمتہ نہیں ہے اتنا سننے کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پٹواری کو وہاں سے نکالنا پڑے گا اور کسی اور کو ڈالنا پڑے گا وہاں پٹواری کہیں اور جائے پر پٹواریوں کی بھی سمسیاں ہے کہ کہاں کہا جائیں کیا کیا سنیں کیا کیا کریں اتنا کام ہے تو میں نے ایچوارے کے سب گاؤں والوں کو یہ کہا کہ آپ چندہ مت کریے جب ہی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ انیائے ہو رہا ہے سروے میں تو آپ مجھے فون کریے نا آپ پوری کے ہو پر یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گی آپ مجھے فون کریے یا کرنٹ سب کو فون کریے کیونکہ ہمارا کام یہی ہے ہمارا کرتب یہی ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں ویسے بھی ہمارے انجیوز سے بلینکٹ بھی پہنچ رہے ہیں کھانے کے پیکٹ بھی پہنچ رہے ہیں پر ایسے بھی کبھی کبھی پانچ چھے دن کے بعد مجھے لگتا ہے پانی شروع ہوا دو تاری کی رات کو اور آج ہے دس تو اسی لیے یہ پہلا موقع ہے جس میں ایسی چیز ہوئی اور میں ایسی چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتے کیونکہ ابھی کا سمائے ہے گاؤ والوں کی بات سننا تو جتنا بھی اگر آکروش ہے اس گاؤ کا تو ہمیں سننا ہے شوپری سے EMS TV کے لیے رنجید گپتا کی ریپورٹ